ایک کنڈر گارڈن سکول میں جانا شروع کیا جیرکو میں تو جو پہلا گیت یا چینٹیشن یا سانگ ہم گایا کرتے تھے بچہ ہونے پر وہ ایسا تھا جس کا مطلب ہے عرب تو پیارے ہیں لیکن یہودی کتے ہیں معلوم نہیں تھا کہ یہودی کیا ہوتے ہیں لیکن میں بہت ہی یہودی ویرودی کلچر میں پیدا ہوا تھا سب سے زیادہ مشہور طریقہ یہی ہے ایک پلشتی اسی طرح سے سوچتا ہے تو آپ تصور کر سکتے ہیں سکول جاتے ہوئے اپنے گھر سے باہر جاتے ہوئے گریفٹی دیواروں پر جو بنی رہتی ہے انہیں دیکھ کر ویسے وہاں یہاں تک کی ایک بھی چورہہ ایک بھی چورہہ آپ کو نہیں ملے گا وہاں ایسی کوئی دیوار نہیں جس پر کچھ لکھا نہ ہو پورے پلشتین میں ہم کس طرح کی گریفٹی کی بات کر رہے ہیں بتائیں اس طرح کے سٹیٹمنٹ کی ہم جنت میں دستک دیں گے یہودیوں کی کھوپڑیوں کے ساتھ کہ جنت کے اندر جانے کے لیے آپ کو لڑنا ہی ہے جہاد کے طریقے سے سکول جانے پر میرے جو ٹیچرز تھے جو اہلہ حضر یونیورسٹی سے گریجوٹ تھے وہ ہمیں اسلام کی اسکاٹالوجی سکھاتے تھے اس بات کی پڑھائی کی آخرت میں کیا ہوگا کہ یہودی سارے ہی ختم ہو جائیں گے اس پوائنٹ تک جہاں پتھر اور پیڑ بھی چلا کے کہیں گے کہ ایک یہودی میرے پیچھے چھپا ہے یہ محمد نبی کا ایک جملہ ہے عربی میں بھی میں نے اسے یاد کیا تھا یروش علیم اور آسپاس کے دیشوں کے پیڑ بھی چلا کے کہیں گے اور یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا میں نے کبھی مسلمان ہونے پر پوچھا ہی نہیں کہ اس دشمنی کی وجہ کیا ہے میں نے یقین کیا جو مجھ سے بتایا گیا اس بیانبازی کا اور پروپاگینڈا کا میں نے یقین کیا کہ یہودیوں نے پلشتیوں کی زمین چرائی یہودی پلشتیوں کو ستاتے ہیں یہودی نبیوں کی حتیائیں کرتی ہیں یہودی کھیتی بگاڑ رہے ہیں اور وہ ایسے ڈرگز کی کھیتی کر رہے ہیں کہ ان کے بچے پیدا نہ ہو جیوز ایک طرح سے انٹرنیشنل جائنسٹ ہیں دنیا میں ہیں وہی کانگریز میں بھی ہیں امریکہ کی میڈیا میں بھی ہیں ویسٹ پر بڑا زور ہے یہودیوں کا اور پوری طرح سے یہودیوں کے قبضے میں ہیں تو اس طرح کا نظریہ تھا میرا مسلمان ہونے پر میری شادی ہوئی ایک میکسیکن امریکن لڑکی سے وہ دراصل کیتلک تھی اور میں اسے اسلام میں کنورٹ کرنا چاہتا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کیوں چھوڑنا چاہیے اپنا دھرن میں نے کہا کیونکہ یہودیوں نے بائیبل بگاڑ دی ہے ایک مسلمان آج یہ مانتا ہے کہ کرسچنز نے نیا نیم اور یہودیوں نے پرانا نیم خراب کیا ہے اس نے مجھ سے کہا کہاں ہے کرپشن اگر تم دکھا دو تو میں مسلم بن جاؤں گی اب میں نے دس ڈالر کے بائیبل لے لی اور پڑھنا شروع کیا میں بڑا چکر آیا جو مجھے دکھائے دیا اس میں مجھے دکھائے دیا کہ جو اسرائیل ہمارا دشمن ہے اس کی نبوت ہے زمین پر لوٹ کے آنے کی اب میں سمجھنے لگا تھا وہ سوال کی کیوں آخر اسلام کی جو ٹیچنگ ہے وہ یہودیوں سے نفرت کرتی ہے اور کی بائیبل کی جو ٹیچنگ ہے وہ بہت محبت کرتی ہے یہودیوں سے اور میں سمجھنے لگ گیا کہ یہودیوں کا کیا کنیکشن ہے اس زمین سے اور کیا کنیکشن ہے مسیح کا اسرائیل اور یہودی قوم سے میں بہت ہی چکت تھا آزائیہ میں جب مجھے یہ ملا کہ وہ آئے گا اور یرو شلیم کی اور سے لڑے گا اور ہولی ہل کے لیے بھی اور یویل کا جب تیسرا چپٹر میں نے پڑھنا شروع کیا کہ خدا سبھی دیشوں کی قوم کو لے آئے گا یہوشا پات کی طرائی میں اور وہاں وہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ مقدمے کا فیصلہ کروں گا میرے لوگ میری پرجہ اسرائیل کی وجہ سے لڑوں گا کیونکہ انہوں نے انہیں دوسری قوموں میں تتر بتر کیا اور میرا دیش باٹ لیا ہے اس لیے خدا انہیں جج کرے گا اس لیے کیونکہ انہوں نے اسرائیل کی زمین باٹی میں ثبوتوں کو دیکھ رہا تھا اور ثبوتوں میں ہی زیادہ انٹرسٹڈ تھا ثبوت میرے سامنے تھے اور عبرانیوں کی کتاب میں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا احتمال ہے اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے کہ خدا نے ہم سب کو ثبوت کے طور پر کچھ حصہ دیا ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ بائبل صحیح ہے یا قرآن میں نے تو دونوں میں ثبوت تلاشے مجھے قرآن اس لیے صحیح لگتی تھی کیونکہ اس میں کلاسیکل ارابک لینگویج ہے اور اس لیے کہ اس میں لکھا ہے سائنس کے ثبوتوں کے طور پر بھی کچھ کہ قرآن میں سائنس ہے اور میں نے لکھنا شروع کیا تھا کہ قرآن میں سائنس ہے یاد کر کے جب میں بڑا ہو رہا تھا ہائی سکول میں میڈل ایسٹ میں اور جو سائنٹفک ایویڈنس بائبل میں دیا میں نے وہ دیکھنا شروع کیا بائبل میں قرآن سے زیادہ سائنٹفک ایویڈنس تھے اور جن کو قرآن کے ایویڈنس سمجھا جاتا ہے وہ بائبل سے لیے گئے ہیں اور پھر میں نے دیکھنا شروع کیا نبوتوں والا حصہ امیزنگ پارٹ آف پروفیٹک ایویڈنس اور جب میں نے گنا تو آٹھ ہجار تین سو باون آیتیں تھی جو نبوتوں والے ثبوت کے طور پہ تھی ہسٹری کی کسی کتاب میں اتنی پروفیٹک ایویڈنس نہیں ہے اور جب میں ان ثبوتوں کو تول کے دیکھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے دل میں ایک طرح کی دستک کی آواز ہو رہی ہے میں سمجھنے لگا کہ کرسچن کیا گواہی دینا چاہتے ہیں مجھے اس کا کیا مطلب ہے کہ میں دروازے پہ کھٹ کٹ آتا ہوں کیونکہ میں نے ابراہم اور اسحاق اور یاکوب کے خدا کو پکار لیا تھا اس لیے میں ڈر رہا تھا کمیٹمنٹ کرنے کے لیے کیونکہ کرسچن بن جانا اسلام میں جہنم جانا ہے کیونکہ قرآن میں کئی ساری آیتیں ہیں ڈرانے کی آپ جانتے ہیں کہ تمہاری خال گل جائے گی پھر آ جائے گی پھر گلے گی پھر آئے گی ہمیشہ ہمیشہ کا یہی دکھ ہوگا لیکن میں یہ جانتا تھا کہ میں نے یہ جو سودہ بائبل میں کیا ہے یہ فائدہ مند ہے لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ سارے جو ایویڈنس بائبل میں دیئے ہیں یہ بس یوں ہی دے دیئے ہوں خدا نے انہیں ڈلوایا ہے میں مسیح کو اپنی زندگی میں بلانا تو چاہتا تھا لیکن میں ڈرہ ہوا تھا اور میں ہاں اپنی وائف کو بھی کنورٹ کرنا چاہتا تھا اسلام میں کرسچینٹی میں چلے جانا یہ میری مردانگی کو بھی ہرٹ کرے گا تھوڑا لیکن یہ ایک سودہ تھا اور مجھے سودے کا موقع ملا تھا میرے پاس اس ڈیل کا آفر تھا کہ تم مجھے اندر آنے دو اور میں تمہاری زندگی بدلوں گا اور میں نے کیا بھی مجھے یاد ہے میں نے کہا اندر آئیے خداون ییشو اور بس اتنا ہی کافی تھا لائٹ بلب جلانے کے لئے مجھے یاد ہے میں نے اسی رات اپنی پتنی کے پاس جا کے اسے جگایا اور کہا جانتی ہو جان میں تمہیں اسلام میں لانا چاہتا تھا لیکن میں غلط تھا میں مسیحی بن گیا ہوں وہ تو یقینی نہیں کر پائی ہم نے بعد میں ساتھ میں ببتزمہ لیا اور میں اپنا مشن بھی سمجھنے لگ گیا کہ مجھے مسیح کے پیچھے چلنا ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھ میں اتنی خوشی کیوں ہے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ مجھ میں اتنا سبر کیوں آ گیا میں سمجھ ہی نہیں پایا پوری طرح سے کبھی کی کیوں مجھے خداون کا کام کرنا ہے ایک دہشت گرد کی طرح میں تو ایک بینک کو اڑھانا چاہتا تھا ایسا ایک بینک اڑھا دوں اور میں یہودیوں سے نفرت کرتا تھا میں تو چاہتا تھا قبضہ کرنا اسرائیل پر اور اچانک سے ہی میں ایک راجدود بن گیا ایک ٹیرریسٹ سے سیدھا ایمبیزڈر میں سمجھنے لگ گیا کہ مسیح نے کیوں کہا ہے کہ راہ حق اور زندگی میں ہی ہوں اور کوئی میرے بینہ باپ تک نہیں جا سکتا اور صرف اسی طرح سے نظام اور وہی اکلوتا رستہ اور سچ اور زندگی ہے اس کے بینہ کوئی نظات نہیں ہے اور بینہ نظات کے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کا اور جہنم ہوتا ہے میں ہر ایک مسلم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ زبور اٹی تھری پڑھے کیونکہ اس میں اس بارے میں بات کی گئی ہے کہ مسلم اسرائیل کو دیش بننے سے روکیں گے ایسا کہا گیا ہے اس ٹیکس میں کہ انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو ایسا برباد کریں کہ وہ دیش نہ بن سکے اور اسرائیل کا نام آگے کو کبھی یاد نہ رکھا جائے یہ بات کرتا ہے اس ساجش کے وشہ میں جو مسلم دیش اسرائیل کے لئے کرتے ہیں اس میں ان کے جنگ ہارنے کی بات ہے تو انہیں اپنی آدھی سے بھگا دے اور انہیں اپنے بونڈا سے گھبرا دے تاکہ یہ جانے کی اکلوتا یہوہ نام کون ہے میں نے کہا ایک منٹ رکھو یہ مسلم اور عرب تو جنگ ہار گئے تھے تاکہ یہوہ خدا کا نام ہے یہ پتہ چلے مجھے تو لگا تھا خدا کا نام اللہ ہے لیکن آکر اس نام کے اندر ہے کیا میں اسے کھوجنے میں لگ گیا کہ نام یہ نام خداوند کا نام کیا ہے اس کا نام ایمینویل ہوگا جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ اس کا نام عدبت یکتی کرنے والا پراکرمی پرمیشور رکھا جائے گا خوی خدا ایور لاسٹنگ فادر شانتی کا راج کمار اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ پروفیسی پوری ہوئی ہے کیونکہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جسے ان ناموں سے بھلایا جاتا ہے صرف ایک آدمی آپ یہ انکار تو کر سکتے ہو کہ یہ شکھدہ تھا لیکن آپ یہ انکار نہیں کر سکتے کہ لاکھوں کروڑوں کرسچنس اسے خدا بلاتے ہیں انوخہ مشیر قاوی خدا سلامتی کا بادشاہ راج کمار اسے بلائے جاتا ہے یہ نبوت تو پوری ہوئی ہے چاہے آپ کچھ بھی مانتے ہو کیوں کیا ہے راز خدا کیوں آئے گا نیچے انسانوں سے ملاقات کرنے اور بڑی بھیانک موت مرنے کروز پر اسی بگیچے میں پیچھے جائیے سب کچھ ادن کے باگ سے شروع ہوتا ہے جہاں آدم نے گناہ کیا اور کسی کو گناہ کی قیمت چکانی ہے لیکن یہی حصہ اسلام میں ریجٹ کیا گیا ہے اگر اسلام یہ ریجٹ کرتا ہے کہ ییشو نے گناہوں کی قیمت چکائے تو اسے یہ بھی ریجٹ کرنا ہوگا کہ ایک شہید مسلمانوں کی جگہ مرتا ہے تو انہیں یہ بھی ریجٹ کرنا ہوگا کہ وہ کالا پتھر مسلمانوں کے گناہ معاف کرتا ہے جب وہ حج کرنے جاتے ہیں مکہ میں اور اگر وہ یہ ہٹا دیتے ہیں تو پھر آخر بچائی کیا پھر جنت جانے کا کوئی راستہ نہیں اور یہی سمجھ سے آئے یہی دکت ہے ییشو ہی وہ پل ہے وہی اس پل کا بنانے والا ہے وہی ایک ہے جس نے اس پرابلم کو سولف کیا ہے خدا نے اپنے کلام کو نہ بدلنے نہ خراب ہونے دیا ہے اگر خدا اپنے کلام کو ہی خراب ہو جانے دے رہا ہے تو وہ خدا نہیں ہے خدا نے بچا کے رکھا اپنا کلام دس حکم دس حکم ہیں آج بھی ییشو وہی ہے جو پرانے نیم نے کلیم کیا ہے ویسے ہی لیکن قرآن میں اسلام کا کوئی کلیم نہیں ہے وہاں بس یہی دعوے ہے کہ تمہیں سزا ملے گی جو مسلمان دنیا کے لوگوں کو ملے گی آخرت میں لیکن ایسا ہی دیا ہے یہیچکل 28,29,30,31 میں یشایہ میں دس, گیارہ, بارہ, تیرہ, چودہ, پندرہ, سولہ, سترہ, اٹھارہ, انیس, بیس یہ پڑھ کے دیکھیں آپ لیوانون تباہ ہو جائے گا اس طاقتور سے یہ تو بالکل صاف ہے یہ یشایہ کی کتاب میں ہے یشایہ انیس خدا خود آئے گا ایک تیز بادل پر بیٹھ کر مصر سے لڑنے کے لیے یشایہ انیس مسلم دیش ہے یہوہ نیچے آئے گا ایسا لکھا ہے وہ پرسنل ہی نیچے آئے گا ہاباکوک چیپٹر 3 وہ مدیان دیش سے جنگ کرے گا یہ بھی عرب دیش ہے یشایہ 63 وہ ادوم سے باہر آئے گا یہ بھی عرب مسلم کنٹری ہے اس کے کپڑے خون کے چھیٹوں سے لال ہو گئے ہیں جب یشو جنگ کرنے آئیں گے تو وہ مسلمانوں سے ہی لڑنے آ رہے ہیں یشو مسلم نہیں ہے یشو یہودی ہیں مسیح کا جو میسج ہے وہ ہزاروں سال پہلے پردک کیا گیا تھا اور اچانک محمد جو اسلام کے نبی ہیں انہوں نے ایک اور میسج دیا جو کہ بلکل الٹا ہے اس میسج سے اور بائبل میں ہم کو پہلے ہی وارن کیا ہے کہ جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے تمہارے بیچ میں لیکن خدا ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو بچائے گا اور خدا بچا لے گا کچھ لوگوں کو اور کہہ گا باہر نکلو ان میں سے اور ان بچے ہوئوں کو وہ لے گا وہ بچے ہوئے جو اسلام سے نکل کے آئیں گے اور ان کو وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم ہمیشہ رہیں گے اور ہم اس کے ساتھ حکومت کریں گے یروشلیم سے مکہ سے نہیں یروشلیم ہے پاک جگہ مکہ کبھی بھی پاک جگہ نہیں رہی بائبل میں ابراہم نے کبھی کعبہ بنایا ہی نہیں ابراہم تو اسرائیل میں رہا تھا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیویڈ داؤد نے کیا کہا ہے تو اس کی کتاب پڑھئے زبور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں زکریہ نے کیا کہا تو اس کی کتاب پڑھئے زکریہ کی کتاب اور اس میں بارہ اور چودہ چیپٹر میں زکریہ کی کتاب میں مسلمانوں کو چیتاونی دی گئی ہے میں یروشلیم کو آس پاس کے سب دیشوں کے لیے لڑکھلانے والا کٹورہ بنا دوں گا گھر لوٹے جائیں گے اور عورتیں بہرمت کی جائیں گی دوسرے شبدوں میں ہاں مسلمان تھوڑا سا قبضہ تو کر لیں گے یروشلیم پر اور تب بائبل کہتی ہے کہ ان میں سے جو سب سے کمزور ہوگا وہ بادشاہ داؤد کی طرح لڑے گا وہ ان دشمن دیشوں سے لڑیں گے اور خدا جیت جائے گا اور ییشو جیتون پہاڑ پر کھڑے ہوں گے یہ یہاں پر بلکل صاف کیا گیا ہے کہ ییشو جیتون پہاڑ پر پیر رکھیں گے خدا لڑے گا اور اس کے پیر جیتون پہاڑ پر پڑھیں گے تو ایک بھوکمپ ہوگا وہ لڑنے کے لیے آئے گا ان فوجوں سے جو یروشلیم سے لڑیں گی دوسرے شبدوں میں قرآن کے پیچھے کا جو سورس ہے اور محمد کے پیغام کے پیچھے جو سورس ہے وہ بلکل شیطانی ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے شیطان ہمیشہ سے اپنے آپ کو خدا کے جیسا دکھانا چاہتا ہے آپ کو ثبوتوں کو جاچنا ہی چاہیے آپ کو خود سے یہ پوچھنا چاہیے کہ لوگوں کو مارنا کیا خدا کی اور سے ہوتا ہے یا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطان ہے جو انسانیت سے نفرت کرتا ہے خدا انسان سے محبت کرتا ہے خدا تو ہماری زندگی کو بچانا چاہتا ہے اور ییشو نے کہا ہے جو اپنی زندگی کو کھونا چاہے گا وہ تو بچا لے گا لیکن جو کوئی اپنی زندگی کو بچانا چاہے وہ کھو دے گا مسیح ہونے پر اپنی زندگی کھونے کا مطلب یہ نہیں کہ بم پھول کے مارے اپنی زندگی کھونے کا مطلب ہے جیسا ییشو نے کہا کہ میں تمہیں بھیڑوں کی طرح بھیڑیوں کے بیچ میں بیچتا ہوں دوسرے شبدوں میں ہم صرف بھیڑ ہیں ہم وہ لوگ ہوں گے جو ستائے ہوئے لوگ ہوں گے آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو جائیے پرسیکیوشن جہاں ہوا ہو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ ستائے تو عیسائی گئے ہیں کن سے مسلمانوں سے اگر اسلام سچ ہے تو اسلام ہمیں ستاتا کیوں ہے اور اگر ستانے والے ہم ہیں تو ہم جھوٹے ہیں لیکن ہم رات دن مارے جاتے ہیں اور یہی تو بائبل نے پہلے سے بتایا ہے ہر روز چلاتے ہیں اور وہ شہید جو رات دن جنت میں چلاتے ہیں اے مالک کب تک انصاف نہ ہوگا یہ جو شہید ہیں ان کے سر ییشو کے نام کی وجہ سے کٹے گئے ہیں کوئی اور لوگ ہیں ہی نہیں جو سر کٹ کر مارتے ہوں صرف مسلمان لوگ اب جاگ بھی جاؤ میرے مسلمان دوست خدا صرف ایک بٹا چھے لوگوں کو ہی بچائے گا جو یروشلیم پچڑائی کریں گے اس فوج میں سے ان لوگوں کا حصہ بن جاؤ جنہیں خدا بچائے گا اور پہلے جیسا کر دے گا کوشش کرو تم خوشی سے بھر جاؤ گے اور صبر سے اور فردوس کی زندگی سے اگر آپ مار بھی دیے جاتے ہو تو سچے شہیدوں میں آپ شامل ہوگے مسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے میں اپنے پریوار کے لیے بھی دعا کرتا ہوں زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ مسلم بیگراؤنڈ سے عیسائی بنتے ہو تو آپ کو اپنے پریوار سے نفرت کرنی ہے سچ تو بالکل اس کا الٹا ہے کہ پریوار ہمی سے نفرت کرنے لگتا ہے اسی لیے ہر مسلمان کو یہ سوال پوچھنا چاہئے کہ ہم اپنے پریوار سے نفرت کیوں کریں گے بلکہ ہم تو پریوار سے محبت کرتے ہیں کیونکہ بائبل یہ کہتی کہ اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور جنہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا ان کے ساتھ اچھا کرو تو ہم مسیحی اپنے پریواروں سے محبت رکھتے ہیں اور ہم لوگ لگاتار یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی پڑھیں بائبل کو قرآن سچ نہیں ہے بائبل ہے آپ کو سچ مل ہی نہیں سکتا جب تک آپ بائبل میں نہیں جاتے اور پڑھتے کی بائبل کیا کہتی ہے اور میں ہمیشہ اپنے پریوار کے لئے دعا کرتا ہوں کہ وہ بائبل پڑھیں میں دعا کرتا ہوں اپنے خاندان کے لئے کہ وہ بھی دعا کریں ابراہم اسحاق یاکوب کے خدا کے نام میں خدا صرف اکلوتا خدا جو کی سچا خدا ہے کہ اس کے نام میں دعا ہو سچ جاننے کے لئے اور ییشو نے ایسا کہا اور یہی دعا میں ان کے لئے بھی کرتا ہوں کہ وہ ڈھونے اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری اکل سے خدا کو اگر آپ سچمچ دھونتے اپنی دل و جان لگا کر اسے تو میرا یقین کیجئے آپ اس کو پا لوگے سچ تو یہ ہے کہ وہ آپ کو پا لے گا بائبل ایک نقشہ ہے خدا کے پاس ایک ہی نقشہ ہے لیکن شیطان کے پاس اور نقشے بھی ہیں شیطان کا جو نقشہ ہے وہ لے جاتا ہے چوڑے دروازے تک جس میں اس نے کلٹس بنائے ہیں مذہب بنائے ہیں بہت سارے ازمز بنائے ہیں اور خدا نے ایک پتلا دروازہ بنائے ہیں جس میں اس نے بتایا ہے کہ ڈیٹیل میں فیوچر میں کیا ہوگا میرا مطلب ہے یہ بہت امیزنگ ہے ایک مقدمے کو اسٹیبلش کرنے کے لئے کتنے ثبوت چاہیے ہیں میں مانتا ہوں کہ جو نبوتوں والے ثبوت ہیں وہی پوری طرح سے کافی ہیں میں اپنی پوری زندگی خرج کر سکتا ہوں اس بارے میں بات کرتے ہوئے جو بائبل میں پروفیٹک ایویڈنس دیئے ہیں جب میں نے قرآن میں دیکھا تو مجھے اس میں زیادہ کچھ نہیں ملا بس اتنا ہی کی روم اور فارس میں جنگ ہوگی اور روم ہار جائے گا اور آخری میں وہ لوگ جی جائیں گے یہ کوئی بڑی نبوت نہیں ہے یہ قرآن کی نبوت میں سے ہے یہ ایسا ہے کہ فوٹبال کی ٹیم ایک میچ کھیل رہی ہے اور ایک کو تو جیت نہیں ہے اور بھی نبوتیں ہیں قرآن میں اور کچھ حدیث میں بھی دی ہیں نبوتیں لیکن وہ نبوتیں بائبل سے بلکل الٹی ہیں یہ نبوتیں بائبل سے لی گئی ہیں اور انہیں بہت پیچیدہ بنا دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کا ہی نقصان ہو جائے ایک مسلمان کو محبت کرنا اسے سچ بتانا ہے مسلمان سے محبت کرنا اس کو اس کا انجام بتانا ہے اگر میں جہنم جانے والا ہوں اور آپ کے پاس سچ بھی تھا اور آپ نے یہ سچ مجھے بتایا نہیں اور انجام میرا یہ ہوا کہ میں جہنم چلا گیا ہمیشہ کے لیے تو میں آپ کو ہی لانت کروں گا جہنم سے سچ نہ بتانے کے لیے مجھے ایک مسلمان کو سچ بتانا ہمارا عیسائی ہونے کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہم مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے انہیں محبت جتانے کا مطلب ہے کہ انہیں ہمیشہ کی سزا سے بچا لینا اور اسی لیے کچھ مسلمان سوچتے ہیں کہ یہ نفرت کا میسج ہے یہ نہیں ہے محبت کا میسج ہمیں مسلمانوں سے کوئی نفرت نہیں ہے اگر میں گڑھے میں گرنے والا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ مجھے روکیں کیونکہ اگر میں گڑھے میں پڑھ کے مر جاتا ہوں تو تمہارا دوست ہونے کا کیا مطلب بنا میں آپ کا دوست ہوں کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ پاؤ ہمیشہ کی نجات مسیح کے ساتھ مسلمان یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کیا تم صحیح ہو اور 1.3 بلین مسلم غلط ہیں دنیا میں یہ سوال مسلمان مجھ سے بھی پوچھتے ہیں ایک منٹ رکو تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ تم صحیح ہو اور 1.3 بلین لوگ دنیا میں غلط ہیں اگر آپ یقین کرتے ہو کہانیوں پر ابراہم نوح موسا یشو کسی ایک کو بھی لے لو وہاں ہمیشہ یہی بات تو تھی کہ ایک ہی آدمی صحیح تھا اور باقی پوری دنیا غلط تھی نوح صحیح تھا باقی ساری دنیا ڈوب گئی موسا صحیح تھا ابراہم صحیح تھا یشو بھی صحیح تھا بائیویل کے حاکم صحیح تھے یا کریہ صحیح تھا ایک آدمی صحیح تھا اور باقی ساری مجورٹی غلط نکلی سچ جو ہوتا ہے وہ سیاسی الیکشن میں نہیں ملے گا ڈیموکریسی اور سچ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں سچ سچی ہوتا ہے ایک آدمی صحیح ہو سکتا اور باقی سارے لوگ غلط ہو سکتے ہیں جو اسلام سے کنورٹ ہوئے وہ صحیح ہیں اور جو مجورٹی آف مسلم ہیں وہ چوڑے دروازے میں جا رہے ہیں انہیں ملنا پڑے گا پتلے دروازے کی طرف مجھے معلوم ہے آپ میں سے بہت سارے یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ شاید چوڑے دروازے کے لیے ہیں لیکن اگر آپ پتلے دروازے کو چنتے ہیں تو یہ ہے نزات